آپ سبھی کو جائے مسیح کی میرے پری بھائی بینوں سندر سے سام کے لیے آپ سبھی مسیح بھائی بینوں بہت بہت دھنواد کرتے ہیں حالیلویہ دھنواد ایشو میرے پیوں سندر سے سام کے لیے آج سبھی مسیح بھائی بین مل کر کے پربوں کو دھنواد کریں کہ پربوں نے آج ہمیں ایک جس طریقے سے صوبیس لے کر کے سام تک پرمیسر نے ہمیں سرچت رکھا اور پرمیسر آج ہمیں آسیس دینا چاہتا ہے پرمیسر کا وچن کہتا ہے یدھی آج ہم سام کے سمیں پراتھنا کرتے ہیں چاہے ہمارے جیون میں کتنے بھی بڑی چنتائیں کیوں نہ ہو آج ہم دکھ میں ہیں پریسانیوں کا سامنا کر رہے ہیں بیماریوں کا سامنا کر رہے ہیں بہت ساری سمشیائیں آج ہمارے جیون میں ہیں تو خدا کے وچن پر آج ہمیں بسواس اور بھاروسہ کے ساتھ پراتھنا کرنا ہے ونتی کرنا ہے اور ہر پرکار کی دوشت آتمائیں اور گندی آتماؤں کے لیے آگیا دینا ہے تاکہ پرمیسر ہمیں بلیسنگ کریں ہمیں آسیس دے ہمارے جیون سے ہر پرکار کی گندی آتمائیں ہر پرکار کی دوشت آتمائیں ہمارے جیون سے نکلیں حالیلویہ جو آج ہمارے ہر پرکار کے بندھن بندھا ہوا ہے چاہے وہ کام ہو دندے ہو بجنس ہو چاہے وہ بیماریاں ہو چاہے وہ سمشیائیں ہو چاہے وہ دکھ ہو چاہے آج ہمارے جیون میں کچھ بھی ہو خدا کے وچن سے آج ہمارے جیون میں پرکار ہمیں بلیسنگ کرے گا پرکار ہمیں راستہ دکھائے گا مارک دکھائے گا کیونکہ پرکار ہر ایک ایک مسیح بھائی بینوں کی پرانڈوں کی رچھا کرتا ہے اس کے دیکھ ریک کرتا ہے اسی لیے یعنی آج ہمارے کاموں میں آسیس نہیں آتی ہے برکت نہیں آتی ہے تو آج ہمیں پراتھنا کرنے ہی کر سکتا ہے یعنی آج ہمارے جیون سے بیماریاں نہیں جاتی ہیں تو آج ہمیں پراتھنا کرنے ہی کر سکتا ہے پرابو ہمیں ہر اکپل ہر سمیں ہر گھڑی ہر وقت پرمیسور ہمیں سرچھت رکھتا ہے حالیلویہ پرابو کو وچن کہتا ہے پرمیسور کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے کی اپاسنا نہ کرنا یعنی آج ہم پرابو کے وچن میں بیسواس رکھتے ہیں کہ پرمیسور ہمارے جیون ہمیں جیون دینے والا وہ سروشکتیمان پرمیسور ہے تو ہمیں کس کی اپاسنا کرنا چاہیے ہمیں پرمیسور کی اپاسنا کرنا چاہیے اور کسی چھوڑ اور کسی کو پرمیسور ہمیں نہیں ماننا ہے حالیلویہ کیونکہ وہ سروشکتیمان پرمیسور ہے اس رشتی کا اترچتہ تہیتا ہے اور وہ جیون دینے والا پرمیسور ہے اسی لئے جس طریقے بیوستہ بیورن عدیہ آٹھ اور وچن مبر اٹھارہ میں لکھا ہے پرانتو یہاں پہ پرمیشر کا وچن کہتا ہے پرانتو تو اپنے پرمیشر یہوہ کو اسمند رکھنا کیونکہ وہی ہے جو تجھے سمپتی پرات کرنے کا سامرد دیتا ہے اس لیے کہ جو وچا اس نے تیرے پورجوں سے سپت تکھا کر کے باندھی تھی اس کو پورا کرے جیسا آج ہمارے جیون میں پرگٹ ہے پرابو ہمارے جیون میں ہمیں بلیسنگ کرے گا آج جیدی ہمارے جیون میں سمجھ آئے ہیں یا آج ہمارے جیون میں کام میں آسیز نہیں ملتی ہے برکت نہیں ملتی ہے تو خدا کا وچن کہتا ہے کہ آپ کو بے سواس رکھنا ہے حلیلیہ میرے پریوں آج ہمارے جیون میں بہت ساری چنتائیں ہیں لیکن ہمیں بھروسہ رکھنا ہے اور جتنے میرے مسیح بھائے بہنے پراتھ نہ کرتے ہیں بنتی کرتے ہیں دعا کرتے ہیں اور تھائنگ سیسونل کے مادیم سے آج اتنے لوگ بھی پراتھ نہ کرتے ہیں ان کے جیون میں پرابو آسیز دینے جارہا ہے آپ کے جیون میں بڑی بڑی گواہیا پرمیشار آپ کو دے گا آپ کو ہر وقت ہر سمیں ہر گھڑی پرابو آپ کو سمحہ لے گا حلیلیہ اسی لئے پرمیشار جو ہمیں سامرت دیتا ہے جو طاقت دیتا ہے اس میں ہم سب کچھ کر سکتے ہیں چاہے وہ آج ہمارے جیون میں بیماریاں ہوں چاہے وہ سمشیائیں ہوں چاہے وہ پیسے کی دکت ہو انیک پرکار کی سمشیائیں آج ہمارے جیون میں جو ہیں اس سے ہم سب کچھ کر سکتے ہیں جو پرابو ہمیں سامرت دیتا ہے حلیلیہ اسی لئے پرمیشار کوشن کہتا ہے کیونکہ وہی ہے جو مجھے سمپتی پراب کرنے کا سامرت دیتا ہے اسی لئے پرمیشار سے میں پرابو اور بنتی اور دعا کرتا ہوں جس طریقے سے رادہ دعوت نے اپنے جیون میں بہت ساری سمپتی کا پرابت کیا اس کو پرمیشار نے راجہ بنایا اس کو آسیز دی اس کو برگت دیا اس کے جیون میں ہر پکار کی گھٹی اور کمی کو پرمیشار نے پورا کیا تو آج ہی ہمارے جیون میں بیسواس اور بھاروسہ کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہے تاکہ پراتنہ وقت کرتے وقت ہمارے جیون میں پرابو ہماری پراتنہ کو سنے ہمیں اتر دے ہمیں جواب دے اسی لئے پرمیشار وچن کہتا ہے یدی تو اپنے پرمیشار یہوا کو بھول کر دوسرے دیتا ہوں کہ پیچھے ہو لے گا اور اس کی اپاسنا اور اس کو دنڈ کرے گا جنڈورد کرے گا تو میں آج تم سے کہتا ہوں کہ تم چنتا جس طریقے سے چتا دیتا ہوں کہ تم نسندے نشت ہو جاؤ گے یدی آج ہم پرابو کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس جاتے ہیں تو پرمیشار کا وچن کہتا ہے کہ میں تمہیں آج یہاں پر وارننگ دیتا ہوں یدی آج ہم پرمیشار کے وچن کو یا اس کے بھون میں جب پراتنا کرتے ہیں وینتے کرتے ہیں جس پرمیشار کی آج ہم اپاسنا کرتے ہیں جس کے آج جس سے ہم بات پراتنا کرتے ہیں یدی اسے چھوڑ کر کے اور کسی کو پرمیشار مانتے ہیں تو پرمیشار کا وچن کہتا ہے کہ میں تمہارے جیون میں جو کچھ آپ نے آپ نے پایا ہے وہ سیطان آپ کا نشت کر دے گا سیطان آپ کے جیون میں ہر پکار کی مصیبت لائے گا وہ چاہے آپ کے جیون بیماری کی روپ میں ہو سمجھائیں کی روپ میں ہو بہت ساری چنتاؤں کی روپ میں ہو یعنی آج آپ کے گھر میں ریلیشن اچھے نہیں ہیں آپ کے گھر میں لڑائی اور جھگڑے ہیں آپ کے پیروں میں دردیں گھٹوں میں دردیں آپ کے گھر میں بڑی بڑی بیماریاں ہیں تو آپ کو یہ بسواس رکھنا کی ہمارا اکلوتا جو خدا ہے جس رشتی کا مالک ہے ادھار کرتا اور جیون دینے والا اس سے آج ہم بینتی اور پراتنہ دعا کرتے ہیں پرمی سر ہمیں بلیسنگ کرے گا ہمیں آسیز دے گا کیونکہ پرمی سر کا بچن کہتا ہے اپنے کاموں کو یہوہ پر ڈال دے اس سے تیری ساری کلپنائے جو ہیں وہ صدھ ہوں گی پرمی سر کا ادیس اسی لیے ہے کہ آج ہم اس سے پراتنہ کریں بینتی کریں دعا کریں ہمیں یہ بسواس رکھنا ہے کہ خدا اس طریقے سے مردوں میں سے تیسرے دن جی اٹھا ہے ویسے ہی پرمی سر ہمارے جیوان میں ہمیں بلیسنگ کرے گا ہمیں آسیز دے گا کیونکہ پرمی سر کا بچن کہتا ہے یہوہ نے سب وستویں ویسے ادیس کے لیے بنای ہے اور اندوشت کو بھی بپتی بھوگنے کے لیے پرمی سر نے بنایا ہے حلیلویہ جس طریقے سے سب من کے گھبندیوں سے یہوہ گھرڑا کرتا ہے اور پرمی سر کا بچن کہتا ہے میں دردتا سے کہتا ہوں کہ ایسے لوگ نردوش نہ ٹھہریں گے آج اس طریقے سے ہمارے جیوان میں پرمی سر کا بچن کہتا ہے کہ جس طریقے سے اپنے چنتائیں پرمی سر کو دے دو یعنی آج آپ چنتہ کرتے ہیں آج آپ کے جیوان میں بہت ساری چنتائیں ہیں آپ ڈپریسن کا سکار ہو چکے ہیں آپ بہت زیادہ دوا کھا چکے ہیں لیکن پھر بھی آپ کو نیند نہیں آتی آپ چنتی دیں آپ کے گھر میں جادو ٹونے جو بلیک میجک ہیں وہ آپ کے جیوان میں کام کرتے ہیں تو آپ کو یہ بھی سیس پراتنہ کرنا ہے تاکہ آپ کے جیوان میں پربو آپ کو چھوٹکارہ دیں حالیلویہ تو میرے پری بھائیوینوں آئیے پراتنہ کے اور چلتے ہیں پراتنہ کرتے ہیں آپ سے نویدن کرنا چاہوں گا کہ آپ نے یہاں تک وچن کو سنا ہے تو آپ کو پراتنہ کرنا ہے اور آگیا دینا ہے اپنے گھر کے لیے اپنے بچوں کے لیے اپنے پریوار کے لیے اپنے لائف کے لیے اپنے پتی اور پتنی کے بیچ میں جڑائی اور جھگڑے ہوتے ہیں جو کسی پرکار کی انہونی جو آپ کے جیوان میں ہونے والی ہے اس سے بچنے کے لیے آپ کو پراتنہ کرنا ہے دعا کرنا ہے اور آگیا دینا ہے پربو آپ کو بچائے گا حالیلویہ سر و شکتیمان پرمیشر حالیلویہ آج ان کے بچوں کے جیوان کی حالاتوں کو دیکھ پرمیشر کہ آج یہ اپنے گھٹنے ٹیک کر کے آپ کے سامنے بنتی کرتے ہیں آج اس مسیح کے نام سے بنتی کرتے ہیں پراتنہ کرتے ہیں جس پرمیشر نے ہمیں بچانے کے لیے اپنے آپ کو بلیدان کر دیا اپنے ایک ایک لہو کے کترے کو بہا دیا پتا پرمیشر اس کے لیے ہم بہت بہت آپ کا دل سے دھنواد کرتے ہیں آج ہمارے ہر پرکار کے گناہوں کو اپرادوں کو ہر پرکار کے سمشیاؤں کو ہر پرکار کے بیماریوں کو پتا پرمیشر ہمارے جیون سے دور کری اس مسیح کے نام سے کہ ہم آپ سے بنتی کرتے ہیں پراتنہ کرتے ہیں پرمیشر آج ہمارے گھروں سے وہ ہر پرکار کی سمشیاؤں ہیں وہ ہر پرکار کی بیماریاں وہ ہر پرکار کے دوشت آتمائی گندی آتمائیں میرے گھر سے میرے سریر سے میرے جیون سے میرے بچوں کے جیون سے نکل جائے اس مسیح کے نام سے آج میں ہر پرکار کی سمشاؤں کے لئے دعا کرتے ہیں پتا پرمی سر جو آج آپ کے بچے آپ کے بیٹے اور بیٹیاں گواہی کو بھیجتے ہیں پتا پرمی سر ان کے جیون میں دھیر ساری بلیسنگ آنے پائے دھیر سارا پیار آنے پائے پتا پرمی سر اور جو اس میں پراتنک کرنے دعا کر رہے ہیں اس مسیح کے نام سے اندنیم آب جیس اس مسیح کے نام سے ہر پرکار کے دوشت آتما اور گندی آتما ان کے گھروں سے ان کے سریر سے ان کے ہر پرکار کے سمشاؤں کے لئے ہم دعا کرتے ہیں پراتنک کرتے ہیں پرمی سر دور اس مسیح کے نام سے ہر پرکار کے بیماریوں کو لے کر کے ہر پرکار کے دکھ ہر پرکار کے سنکٹ کو لے کر کے آج جو بہنیں اوداس ہیں پتا پرمی سر ان کے من مطابق پرمی سر کام نہیں ہوتا ہے آج جو بہنیں اپنے بچوں کے لئے پریسان ہیں آج جن کے پاس بچے نہیں ہیں پتا پرمی سر ان کے جیون میں ایک اچھا سا پھول دے پیتا پرمیسر ان کے جیونے بلیسنگ کر انہیں آسیز دے پیتا پرمیسر آج جو اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں پراتنہ کرتے ہیں اس کے لیے ہم بہت بہت دھنواد کرتے ہیں کہ آپ نے ان کی جیون کی ہر برکار کی حالات کو دیکھتے ہوئے پیتا پرمیسر آپ نے ٹھیک کیا پرمیسر اسو مسیح کے نام سے اندہ نیم آب جیس اسو مسیح کے نام سے وہ ہر برکار کی دوشت آتما اور گندی آتما ان کے گھر سے نکل جائے اسو مسیح کے نام سے آج جن کے گھر میں آرثک سمجھے آئے ہیں آج جن کے گھر میں برکت نہیں آتی ہے آج جن کے گھروں میں آسیس نہیں رکھتی ہے پیتا پرمیسر اس کے لیے بنتی کرتے ہیں پراتنہ کرتے ہیں اے میرے اسو راجہ سرشتی کے مالک وہ دھار کرتا اور جیون دینے والے پرمیسر ہم آپ کی مہمہ کرتے ہیں آپ کی پرسنسہ کرتے ہیں کہ اس سمیں پیتا پرمیسر وہ اپنے گھٹنے ٹیک کر کے آپ کے سامنے بنتی کرتے ہیں دعا کرتے ہیں پیتا پرمیسر اسو مسیح کے نام سے ہم آپ کا بہت بہت دھنواد کرتے ہیں پرمیسر آج وہ اپنے بچوں کو لے کر کے آج وہ روتے ہیں بلگتے ہیں پریشان ہیں پیتا پرمیسر اسو مسیح کے نام سے ہم آپ کی مہمہ کرتے ہیں آپ کی پرسنسہ کرتے ہیں کہ اسی وقت ان کے جیون سے بیماریاں چاہے وہ کسی پرکار کی سمجھ جائیں کیوں نہ ہو پیتا پرمی سر آج جو بیدیش جانا چاہتے ہیں پیتا پرمی سر آج جن کے بیجہ پھنسے ہوئے ہیں آج جن کے پیسے رکے ہوئے ہیں آج جن کے پاسپورٹ نہیں بیریفیکیشن ہو پا رہا ہے آج جو کسی پرکار سے پولیس تھانا کوٹ کا چیری میں آج جن کے کیس ہیں پیتا پرمی سر وہ چل رہے ہیں وہ سب رد ہو جائیں ہم آگیاں دیتے ہیں کہ آج سے کے بعد آپ کے جیون میں وہ ہر پرکار کے کیس جو کوٹ کا چیری سے آپ پاریسان ہیں آپ جو سادی سودہ ہیں آپ جو تلاک لے کر کے انہیں پرکار کی سمجھ آنے سے آپ جوج رہے ہیں وہ سب کچھ رد ہونے جارہے ہیں اسی وقت ان کے جیون سے وہ سیطانی طاقت وہ ہر پرکار کے بندھن وہ ہر پرکار کے دوشت آتما ہیں وہ ہر پرکار کی گندی آتما ہیں آج آپ کے جیون سے آپ کے پریوار سے جو آپ کے جوان ہیں پتہ پرمی sir جو آپ کے جوان ہیں پتہ پرمی sir بیٹے اور بیٹیاں اس سمیہ اپنے رسطےوں کو لے کر پریشان ہے پتہ پرمی sir آج جن کو اچھا رسطہ نہیں ملتا ہے آج جن کو اپنے بیٹیوں کی سادھی کرنا ہے آج ان کے حالاتوں کو دیکھ پتہ پرمی sir کہ وہ اپنے بچوں کو اچھی سادھی کرنا چاہتے ہیں ان کو رشتے نہیں آتے ہیں آج ان کے گھر میں بہت ساری سمشیائیں ہیں اس کے لئے پراتھ نہ کرتے ہیں آج جن کے اسکین میں پرابلم ہیں فیس میں پرابلم ہیں جب باڈی کے کسی بھی پارٹ میں کسی پرکار کے حصے میں پرابلم اسو مسیح کے نام سے کسی پرکار کا روگ ہے اسو مسیح کے نام سے دور ہو اسو مسیح کے نام سے دور ہو جائے اسو مسیح کے نام سے ہم آگیا دیتے ہیں اسو مسیح کے نام سے کہ پویتر لہو کی دوارہ پیتا پرمیسر اسی وقت ان کے جیون سے ان کے گھر سے ان کے بیماری سے ان کے ہر پرکار کی جو دھن دولت سہرت نام پیتا پرمیسر اس میں جو بھی برائیاں ہوں پیتا پرمیسر توڑ کر آج جو بچے گلت راستے پہ جا چکے ہیں پیتا پرمیسر بہت جدہ نسا کرتے ہیں اس مسیح کے نام سے بہت جدہ گالی گلوز کرتے ہیں لڑائی چھگڑے کرتے ہیں اس مسیح کے نام سے کہ آج کے بعد ان کے جیون میں اچھے سروات ہو پیتا پرمیسر کہ آپ نے ان کے جیون میں ایک نیا دن دیا ایک نئی صوبہ دی ایک نئی روشنی دی ایک نیا پرکاز دیا آپ نے ان کے جیون میں اسی لیے پیتا پرمیسر کہ آپ نے انہیں جیویت رکھا ہے اسی لیے کہ آپ ان کے جیون کو بدلنے جا رہے ہیں اس مسیح کے نام سے آج آپ کی جیون سے وہ ہر پرکار کے دوشت آتمائیں اور گندی آتمائیں ہر پرکار کے بندھن جو آپ کے گھر میں ہیں جو انہیک پرکار کے جادو ٹونا انہیک پرکار کے سمشیہ ہیں جو بھی کسی پرکار کی سیطانی طاقت آپ کے گھروں میں کام کرتی ہے وہ سب دور ہونے جائے اس مسیح کے نام سے ہم آگے دیتے ہیں آگے دیتے ہیں کہ اسی وقت ان کے جیون سے نکل اس مسیح کے نام سے ان کے گھر سے اس مسیح کے نام سے اسی وقت ان کے جیون سے یہ ہر پرکار کی دوشت آتما ہے اور گندی آتما ہے ان کے سریر سے نکل جائے اس مسیح کے نام سے نکل دور اس مسیح کے نام سے آج ہی اسی وقت ان کے گھروں سے نکلنے پائے پتا پرمی سر ہم اس کے لئے بہت بہت آپ کا دھنوات کرتے ہیں آپ کی مہمہ کرتے ہیں پتا پرمی سر آج جو یوت ہیں میرے مسیح بھائی بہن آج جو اپنے پڑھائی کو لے کر کے اپنے کریئر کو لے کر کے اپنے جیون کو لے کر کے اپنے نوکری کو لے کر کے اپنے جوب کو لے کر کے اپنے بجنس کو لے کر کے آج وہ چنتی تھے بھائی بیت ہے کہ کیا میرا بیجنس چلے گا کیا مجھے نوکری ملے گی پیتا پرمی سر ہم اس کے لئے دعا کرتے ہیں پراتھ نہ کرتے ہیں پیتا پرمی سر جو ایک جام دینے جار ہیں اس مسیح کے نام سے ان کے لئے دعا کرتے ہیں پراتھ نہ کرتے ہیں کہ پرمی سر ان کو پھلوند بنائیں ان کے جیون میں دھیر ساری آسیس ہے برکت آئے پیتا پرمی سر اوداس مننار ہے پیتا پرمی سر اس کے لئے ہم دعا کرتے ہیں پراتھ نہ کرتے ہیں اور جتنے میرے بہنے ہیں اپنے اپنے گھر میں چیز جو لڑائی اور جھگڑے ہوتے ہیں جو پتی اور پتنی کے بیچ میں انہیں پرکار کی غلط فہمیاں ہیں اسے دور کرنے والے آپ ہیں پتا پرمیسر اس کے لئے ہم آگ یہ دیتے ہیں اسی وقت اپنے گھر کو سمحلیں کیونکہ پرمیسر نے آپ کو سمحلنے کے لیے آپ کو جیون دیا ہے آپ کو سواس دیا ہے اور پرمیسر ان کے ہر پرکار کی بیچار کو کیونکہ پرمیسر آپ ان کو صبح سام پرمیسر جیون دیتے ہیں ان کو سورچت رکھتے ہیں جہاں کہیں بھی جاتے ہیں آپ ان کی رچھا کرتے ہیں سورچھا کرتے ہیں ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں ان کے گھر ان کے پریوار ان کے ہر ایک چیزوں کی آپ دیکھ بھال کرتے ہیں اس کے لئے بہت بہت دھنواد کرتے ہیں ان دنیم آب چیز اس مسیح کے نام سے اسی وقت آپ کے جیون سے بیماریاں دور اس مسیح کے نام سے آج جو دل میں درد ہیں انک پرکار کی ہارٹ اٹیک کی بیماریاں آج بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں سمسکر نام سے اس کے لئے پراتنہ کرتے ہیں آج جس کے سانسیں پھولتی ہیں اس کے لئے پراتنہ کرتے ہیں آج جس کے گھٹنوں میں درد ہے اس کے لئے پراتنہ کرتے ہیں آج جس کا ڈالیسس ہو رہا ہے سمسکر نام سے اس کے لئے دعا کرتے ہیں آج جس کے سریر میں کینسر سمسکر نام سے بریش کینسر انک پرکار کے بارڈی کی کسی بھی پارٹس میں کینسر اس مصرح کے نام سے آگے دیجی آگے دیجی آپ کے جیون سے وہ سب گائے بھونے جا رہے اس مصرح کے نام سے اندنیم آب جیزس اس مصرح کے نام سے دور اس مصرح کے نام سے نکل وہ ہر پرکار کی سیطانی طاقت وہ ہر پرکار کے بندھن وہ ہر پرکار کے بیچارد ہرہ ان کے جیون میں سیطانی طاقت کام کرتی اس مصرح کے نام سے دور نکل اسی وقت ان کے جیون سے جو آج بچے جو چھوٹے ہیں پتا پرمیشا جو سیطانی طاقت ان کے جیون میں ان کو غلط راستہ دکھاری اس مصرح کی نام سے اس کے لئے دعا کرتے ہیں اپنے گھر کے لئے اپنے پریوار کے لئے اپنے جیون کے لئے پتا پرمیشا رماغ کے دیتے ہیں کہ ہمارے جیون سے وہ ہر پرکار کی سمشیوں کو دور کر پتا پرمیشا جو آپ کو پسند نہیں ہے جو آج آپ کو پسند نہیں اس مسیح کے نام سے ہمارے جیوان سے وہ سب کچھ دور کری اس مسیح کے نام سے ہر پرکار کی دوشت آتما اور گندی آتما میرے سریع سے نکل اسی وقت نکل میرے گھر سے نکل میرے بیجنس سے میرے کاموں سے میرے نوکری سے میرے جوب سے میرے ہر پرکار کے بیجنس سے بڑے بڑے جو میں کار کرنا چاہتا ہوں کام کرنا چاہتا ہوں نوکری کے لئے انہیں پرکار کے جو آج بیمار ہوں آج سڑک پہ بیٹھا ہوں آج گھر میں بیٹھا ہوں آج میرا کام نہیں چلتا میرے دھندے نہیں چلتے اس مسیح کے نام سے سب کچھ ٹھیک کر اس مسیح کے نام سے ہم آگے دیتے ہیں کہ سروشکتیمان پرمیشر اپنے بچے کو اوپر بلیسنگ کریں ہاتھ رکھے پیتا پرمیشر وہ آجاد ہو جائیں وہ ہر پرکار کی بیپتیوں سے ہر پرکار کے سنکٹ سے ہر پرکار کے مصیبت سے پیتا پرمیشر آپ نے آجاد کیا اس مسیح کے نام سے آگیا دیجئے آگیا دیجئے انتیم آگیا دیجئے پرمیشر آپ کے جیونے آپ کو بلیسنگ کرنے جارہا آپ کو آسیز دینے جارہا آپ کے گھروں میں دیر ساری خوشیہ دینے جارہا اس مسیح کے نام سے پیتا پرمیشر ہر پرکار کے سمجھاؤں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اور آگیا دیتے ہیں پتہ پرمی سر کی دور ان کی جیوان سے نکل اسی وقت ان کے جیوان سے نکل آج اسی وقت ان کے جیوان اس گھر پریوار سے انہیں پرکار کے سمجھ چاہوں سے جو جوج رہے پتہ پرمی سر اسی وقت ان کے سریر سے وہ دوست آتما اور گندی آتما چھوڑ کے نکل اسو مسیح کے نام سے دنواد کرتے ہیں آپ کی مہمہ کرتے ہیں پتہ پرمی سر کہ آپ نے ہر پرکار کے جنجال کو ان کے سریر سے ان کے پریوار سے ان کے گھر سے ان کے بیٹے اور بیٹیوں کے اور پتی اور پتنی کے بیج سے آپ نے ہر پرکار کے جنجال کو دور کر دیا اس مسیح کے نام سے پیدا پرمیشر آمین میرے پری بھائی بینوں آپ کو ڈرنا نہیں ہے آپ کو گھبرانہ نہیں ہے آپ کو بسوات رکھنا بھروسہ رکھنا ہے پرمیشر آپ کے جیون میں آپ کو بہت ساری پلیسنگ کرے گا آپ کو آسیز دے گا میرے پری بھائی بینوں پرمیشر کی وچن کے دوارہ آپ کو آپ کے پریوار میں بہت ساری بلیسنگ بہت ساری آسیز ملے آپ نے اس فراتنہ کو کیا ہے تو آپ اس فراتنہ کو جدہ جدہ لوگوں تک سیئر کریں کمنٹ کے مادہم سے جرور بتائیں اور واتس اپ کے جریعے آپ ہمیں جرور اپنی گواہیوں کو بھیجیں تاکہ ہم اس گواہی کو دکھا سکیں اور لوگوں کے جیون میں دھیر ساری بلیسنگ آئے دھیر سارا پیار آئے دھیر ساری آسیز آئے میرے بہت سارے مسیح بھائی بینے جو بیج بہونا چاہتے ہیں تو آپ دیئے گئے اسکرین نمبر پر آپ بیج بہو سکتے ہیں آپ اپنی سویم کی اچھا کا نسار پرمی سر آپ کو سوئے بہت آیت سے آپ کو بڑھائے گا آپ کے بیج کو دس گناہ سو گناہ پچاس گناہ آپ کے جیون میں پرمی سر بہت جدہ دے گا اسی لئے آپ کو ڈرنا نہیں ہے آپ کو بھائی بیت نہیں ہونا ہے پرمی سر آپ کے آپ کے پریوار کو بہت ساری آسیز دیں آمین